ہیلو اسلام علیکم میں ہوں سیزتر منتح اور آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی دنیا آپ لوگ کیسے ہیں اور ایکی طرح آپ لوگ میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے تو آپ کو میں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتی تو آج جو اور میں آپ کو حضرت حود علیہ السلام کی جو ہے وہ کہانی بتاؤں گی اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ آج کی کہانی بہت زیادہ جو ہے وہ دلچکس ہے اور آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریے گا ضرور اور لائک بھی کریے گا اور شیئر بھی کریے گا اور کمیل بھی ضرور کریے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی اور آپ لوگ کیسے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہیں دیئے گا تو ہم اپنی شوئیز چار کرتے ہیں قومی آر کے لوگ عمال اور حضرت الموت کے درمیان جیت کے ٹیلے والے علاقے میں رہتے تھے عرطائر نے انہیں بہت قدو کامت عطا فرمائی یہ لوگ قداور امارتیں اور بلند ستون بناتے تھے وہ لوگ باقی کاموں کے مقابلے میں بہت طاقت پر تھے اس وجہ سے وہ خود پر بہت زیادہ خرور کرنے لگے تھے علاقے نے قومی آر کے ایک معزز گھرانے سے ایک شخص کا منتخب کیا اور انہیں اپنا پیغمبر بنایا ان کا نام حضرت حود علیہ السلام تھا یہ ایک مہنتی اور سبر شکر کرنے والے ایک نیک انسان تھے حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کی توجہ اس طرف کروائی کہ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی حضرت حود علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت اور قدو کامت عطا فرمائی ہے اور ہر نعمت سے نوازہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے دور نہ جاؤ کیونکہ نافرمانی کی صدا ضرور ملتی ہے جیسا کہ قوم نو علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا اگر سمجھو تو یہ تمہاری ایک سبق ہے آپ کے لوگ نے کہا کیا آپ ہمارے رہنمہ بندہ چاہیں گے ہمارے خدا ہمیں آپ کے اللہ تعالیٰ کی صدا سے بچائیں گے استغفراللہ جب حضرت حود علیہ السلام نے لوگوں سے ایسی باتیں سنی تو وہ بہت دکھی ہو گئے حضرت حود علیہ السلام نے قوم کی حالت دیکھ کے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا ساتھ ہی انہوں نے قوم کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں بنایا ہے تم اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر رہے ہو تمہیں اس کی صدا ضرور ملے گی چاہے تم کتنی ہی طاقتور اور امیر کیوں نہ ہوں اب حضرت حود علیہ السلام نے اعداب الہی کا اتتار کیا شروعات خوشک سالی سے ہوئی اور تمام طلاب چشمیں اور جھیل خوشک ہو گئے ایسے حالات میں حضرت حود علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھا یہ خوشک سالی کیوں ہو گئی ہے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے نراز ہے لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہو تو بارش ہو جائے گی اور تم لوگ پہلے سے زیادہ خوشحال اور طاقتور ہو جاؤ گے لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی بلکہ ہسنے لگے اور ان کا مذاقنہ لگے اور ان لوگوں میں غرور اور تکبر بہت زیادہ اور مطلب کے بڑھ گیا غرور اور تکبر بڑھ گیا جلز ہی اسمان پر ایک بڑا سا بادل چھا گیا اور اس کی وجہ سے حد نگاہ تاک تاریخ کے پھیل گئی یہ ایک دل دھہنانے والا منصر تھا لوگ پہلے تو خوش ہو گئے کہ بارش ہونے والی لیکن یہ ان کی غلط پہنی تھی کیونکہ بادل سے اتنی تیز ہوا شروع ہو گئی جو آندھی سے بھی زیادہ زور آور تھی اس تیز ہوا سے ہر طرف تباہی مچ گئی جلز ہی موسم تبدیل ہوا اور ہوا خوفناک حد تک تھنڈی ہو گئی ساتھ ہی ہوا کی تیزی کی وجہ سے درک جر سے اکھڑ گئے اور گھر تباہ ہو گئے طوفان کی آمد سے پہلے حضرت حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایمان والوں کو ساتھ لیا اور بستی چھوڑ کر چلے گئے طوفان آٹھ دن اور ساتھ راتوں تک رہا اور اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیا تباہ و برباد کر دیا یہ طوفان تک تک چلتا رہا جب تک تمام بستی اور تمام قوم آج مر نہیں گئے حضرت حضرت علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ ایک علاقے سے ہجرت کر چکے تھے اس علاقے سے ہجرت کر چکے تھے اس وجہ سے یہ سب عذاب الہی سے محفوظ رہے باقی زندگی اہل ایمان نے حضرت حضرت علیہ السلام کے ساتھ گزاری وہ سب ان کے ساتھ مخلص رہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے رہے تو آپ مجھے کبھی وقت میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری آس کی کہانی کیسی لگی تو اپنی پیائی سے دوستی در تربنتہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ